موسیقی اب دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Niman السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام Munir Niman کے ساتھ توشہ کھانا کیس یہ ایک ایسی اسطلاح ہے جو آج سے کچھ ماہ پہلے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی میڈیا میں عام ہوتی بھی دکھائی دی لیکن اب یہ جو معاملہ ہے یہ ڈرامائی موڈ اتیار کرتا جا رہا ہے کون سی گھڑی تھی جو کھان صاحب نے فروغ کی کس کو کی یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات کل رات ایک پرگرام میں دیئے گئے اور وہ گھڑی جس کے حوالت سے کہا جا رہا تھا جو کھان صاحب نے فروغ کی وہ گھڑی بھی منظر عام پہ آئی وہ گھڑی کون سی تھی گھڑی کس برینڈ کی تھی اس میں کیا کچھ خصوصیات تھی وہ بھی دکھایا گیا لیکن یہ تمام تو صورتحال نے مزید ڈرامائی موڈ اتیار کیا جب اس گھڑی کے موجودہ مالک جناب عمر فاروق صاحب نے یہ کچھ اس طرح کی انکشافات کیے کہ جو گھڑی ہے صاحبہ کی معاملت سے ملی جس کے خوالے سے انہوں نے خطیر رقم بھی دی اور جو رقم ہے وہ بھی جس انداز میں پیش کی گئی جو بتایا جا رہا ہے وہ کافی سارے سوالات کھڑے کر رہا ہے اس پروگرام میں جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنا گیا یہ کی طور پر اس نے پاکستان میں موجودہ جو سیناریو ہے اس کو بڑے سارے سوالات کھڑے کر دیئے کان صاحب نے اس جو مبینہ طور پر جو گھڑی کو فروگ کرنے کا جو معاملہ تھا اس معاملے کے اوپر جس طریقے سے عمر فاروق صاحب نے منظر عام پہ آکے جو چیزیں دکھائیں جو چیزیں بتلائیں وہ یقینی طور پر ڈرامائی تو ہے لیکن اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو گور طلب ہونے چاہیے ہیں اور اس کے حوالے سے آج تحریک انصاف نے اپنا رد عمل بھی دیا لیکن میں رد عمل دکھانے سے پہلے کچھ سوالات ہیں ضرور چھوڑتا ہو جاؤں گا آپ کی نظر میں سب سے پہلے جب یہ گھڑی فروگ کی گئی تو گالبین یہ گھڑی آج یا کل میں فروگ نہیں کی گئی اسے کم سے کم بھی چھ آٹھ ماہ پہلے فروگ کیا گیا ہوگا اور اگر یہ چھ آٹھ ماہ پہلے سے عمر فاروق صاحب کے پاس تھی تو کیوں اتنی تاکھیر کے بعد وہ منظر عام پہ آئے اور کیوں انہوں نے اب آکے میڈیا پہ اس تمام تر صورتحال کے پر کھلا سکیا عمر فاروق صاحب کے حوالے سے یہ بھی بات مشہور ہے کہ ان کے اوپر بڑے سارے مقدمات ہیں ان کو پاکستان میں بڑی سارے پابندیوں کا سامنا تھا جو رات و رات ختم کی گئیں اور اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ کیوں ہوا کس کی ایما پہ ہوا کس کی منشاہ پہ کیا گیا عمر فاروق صاحب کا جو تعلق ہے وہ جس ملک سے بتایا جاتا ہے وہ ملک میں بھی عمر فاروق صاحب وانٹڈ دکھ لے رہے ہیں اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جو شخص اپنے ملک میں جس ملک سے وابستہ ہو اس میں اگر وانٹڈ ہے اور اس کے اوپر کچھ اس طرح کے الیگیشنز ہیں تو کیا اس کی کہی بھی بات کی وہ وقت یا وہ ایمیت رہ جاتی ہے اس کل دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں کہ انہوں نے شہزاد اکبر صاحب سے ملاقاتیں کی فراہ گجر صاحبہ سے ملاقاتیں کی جس کو آج ان دونوں شخصیات نے اثر انہوں مصرد کر دیا کیا ہوا کیا نہ ہوا اور اس کے حالے سے پاکستان تیریک انصاف کی سینر کی عادت نے کیا جواب دیا آئیے دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو توفے ملتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جیسے کوئی بھی وزیر آزم یا وزیر جب باہر جائے گا تو وہاں پہ جو اس وہ حکومت ہے ان دس کیس سپیسیفکلی میں کر لیتا ہوں کہ جب ہم سعودی عربیہ گئے تو وہاں کے بادشاہ سلامت نے جو بھی تحائف عمران خان کو دیئے وہ عمران خان وصول نہیں کرتے وزیر آزم وصول نہیں کرتا جو چیف آف پروٹیکل ہوتا ہے فورن آفس کا وہ تمام تحائف وصول کرتا ہے اس ملک کے چیف آف پروٹیکل سے یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو پروٹیکلز آپس میں تیا ہے ملکوں کے اس کے مطابق سو جب یہ گھڑی ملی تو ہمارے جو فورن آفس کے چیف آف پروٹیکل ہیں انہوں نے اس کو ریسیف کیا سعودی حکومت سے اس کے بعد جو چیف آف پروٹیکل ہے وہ رولز کے مطابق جب پاکستان یہ سارے تحائے پہنچتے ہیں ان کو حوالے کر دیتا ہے توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے جو کہ کیابنٹ ڈوین کے تحت کام کرتا ہے وزیراعظم کا اس سارے معاملے سے وزیراعظم آفس کا یا وزیراعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے چیف آف پروٹیکل نے تحفے ریسیف کیے وہ پاکستان لے کیا ہے انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ کیابنٹ ڈوین کے جو توشہ خانہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیئے اب کیابنٹ ڈوین اس کی رسید جاری کرتی ہے وہ رسید جو ہے وہ واپس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے اس کے بعد کیابنٹ ڈوین کے تحر رولز کے مطابق ان تحفوں کی ایویلویشن کی جاتی ہے کہ اس تحفے کی کیا قیمت ہے اس کے لئے ایک بورڈ بنتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ طریقہ اکار تحر ہے کہ توشہ خانے کا جو قیمت ہے وہ کیسے تحر ہوگی سو یہ کیابنٹ ڈوین کے تحر ہے وہ اس کی ایویلویشن کرتے ہیں اور ایویلویشن کرنے کے بعد جو متعلقہ اس کیس میں پر ایکزمپل وزیراعظم کو تحفہ ملا تھا تو وہ وزیراعظم آفیس کو یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک سے جو تحفہ ملا تھا اس کی ہم نے ایویلویشن کی ہے اس کی یہ قیمت ہے اب جب دوہزار اٹھارہ میں ہم جب پی ٹی آئی نے حکومت سنوالی دی اس وقت یہ تھا کہ آپ جو رولز تھے وہ یہ تھے کہ اگر مجھے تحفہ ملا ہے تو میں بیس فیصد اس تحفہ کی قیمت جو ایویلویشن میں آئی ہے وہ ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس ریٹین کر سکتا یہ قانون تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا ہوا یہ پہلے بنا ہوا تھا ہم نے آ کے بعد میں اس قانون کو تبدیل کیا اور ہم نے اس قانون کو بیس فیصد سے بڑھا کے پچاس فیصد پہ لے گئے ہم نے کہا رہی بیس فیصد بہت تھوڑا ہے پچاس فیصد جو ہے آپ قیمت دے دیں اور اس کے اوپر لے لیں اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائی آزم نے اور ہمارے سرکاری آفیسرز نے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے جو تحفہ باہر سے ملے ہیں وہ بیس فیصد قیمت دے کے اپنے پاس ریٹین کیے ہیں اب آ کے ہم نے اس کو قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے پچاس فیصد جو ہے وہ کر دیا ہے یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویویشن جو کی کیابنٹ ڈویین نے انہوں نے اس کو ایویویٹ کیا دس کروڑ روپے کے قریب لگ بگ دس کروڑ سمتنگ کچھ تھا یا نو کروڑ ستاسی لاکھ یا سمتنگ بات دس کروڑ کے قریب اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتا ہوں اس کے دس کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس کی اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویویٹر نے مقرر کی اور رولز کے مطابق بیس فیصد اس کا ادا کر کے یہ جو توفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا اس کے بعد یہ جو توفہ تھا اس کو مارکٹ میں خان صاحب نے بیچ دیا جو یہ بکا یہ بکا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کا پاکستانی مارکٹ میں یہ بکا اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈیکلیئر کیا گیا یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات اب رات کو جو انہوں نے جیو والوں نے شازے بخانزادہ کی پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا باہر ہے عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرہ گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی۔ بیچنے کے لئے اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو احسن سلیم گجر ہیں جو خامند ہیں ان کے فرہ بی بی کے انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی عمر ظہور سے عمر ظہور کون ہے نوروے میں یہ فیملی رہتی تھی چار بھائی ہیں چار میں سے تین بھائی جو ہیں وہ نوروے میں جیل میں ہیں کرمنل کیسز میں خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور نوروے کو چھوڑ کے وہ دبائی میں آ کر رہنے لگا اور دبائی میں بھی ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ نیٹوریس ہیں۔ بعد میں وہ پاکستان آئے پاکستان میں ایک موڈل سوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی سوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی میں اس میں جانا نہیں چاہتا ایک نیچی معاملہ ہے۔ اور بارال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو ملین ڈالر جو ہے وہ اس کے ادا کر دیئے گھڑی کے صرف ایک چھوٹی سی آئی ڈی ایف سی میں کارنر شاپ ہے جو بھی ظلفی جو ہے میرا خلال اس کے زیادہ بہتر بتا سکیں گے ایویلیویشن کے اوپر۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھئے کہ یہ جو تحفے ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ کے میں جو ہے وہ خرید کیے گے اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ آئی ڈی ایف سی کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی اور اس کارنر شاپ کے اوپر کے کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ دو ملین ڈالر میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں اور دو ملین ڈالر ادا کر دیئے حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو دس لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں دس لاکھ روپے مہینہ جو ہے وہ فورڈ کر سکوں لیکن بارال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے یہاں سے بھی جالی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دوبئی لے کے گئے اور شزاد اکبر سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے شزاد اکبر نے فون کیا ہے اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شزاد اکبر سے عمر ظہور کی ایک طویل مخاصمت رہی ہے کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے وہاں پہ وہ سمنز بھیجتے تھے لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی ایک تو شزاد اکبر کے خلاف اور پھر رزوان ہمارے جو ایف آئی اے کے ڈریکٹر تھے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹ گئی کوسار تھانے میں اور اس کے اس کے بعد ای سی ایل سے بھی ہٹایا گیا جو ہی عمر ظہور کو جو ہی شزاد اکبر اور رزوان شہید کے خلاف ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹی اس کے فوراں بعد جو عمر ظہور ہیں اس کا نام ای سی ایل سے ہٹایا گیا ای سی ایل سے ہٹانے کے بعد ایک مہینے کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ یہ دو ملین ڈالر جو ہیں وہ میں نے ادا کیا ہیں اب ان تمام حالات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم عمر ظہور کے خلاف دبائی میں قانونی کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں اور جنگ گروپ کے خلاف ہم لندن میں قانونی کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ہمیں تو پاکستان میں کاروائی کرنا چاہیے لیکن جس طرح رات کو سی این این پہ بھی آپ نے سنا ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی امید ہی نہیں ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا پڑتے ہیں تو ہمارا اعتماد کا جو لیول ہے یہاں کے عدالتی نظام کے اوپر وہ کیا رہ گیا ہے چار دن تقریباً ایک ہفتے سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بچارے سڑکوں کے اوپر ہیں اور جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مربانی کریے عرشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے آزم سواتی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس ہی لے لیجئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارال یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اور یہ افسوسناک صورتحال ہے لیکن بارال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں ہم نیوز گروپ کے خلاف اور دبائی میں عمر ظہور کے خلاف کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ نے سنا کہ کس طریقے سے فواد چودری صاحب نے تمام تر شریف تحال کا خلاصہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ دراصل جو توشہ خانہ کے تحائف ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے وصول کی جاتے ہیں کس طریقے سے ان کی ویلیویشن ہوتی ہے اور پھر اس کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہے جو مرتب ہے خان صاحب نے کس انداز سے اس کی ادائیگی کی اور وہ پھر انہوں نے کیسے اپنی کسٹیڈی میں لیا اس کی فروغت کیسے کی گئی سارے معاملات انہوں نے بتایا لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ جو تمام تر پریس کانفرنس کی گئی مصبی نون کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی عطا تارد صاحب نے بڑے سارے سوالات کھڑے کیے کچھ سوالات بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک کلم جو ہے اس میں جو ڈائمنڈ لگے ہیں اس کی جب ایویویشن کی گئی ہے تو یہ بقاعدہ بارہ کیرٹس ڈائمنڈ کے مطابق کی گئی ہے اب آگے چلیں جو پورا سیٹ ہے جو سعودی ولی اہد کی طرف سے آیا اس کی تمام چیزوں کی ویلیو اس میں لگائی گئی ہے اور اس میں دوسری منفرد بات یہ کہ اس میں خانہ کعبہ کا ڈیزائن بنا ہے خانہ کعبہ کا ڈائل ہے اس کا آپ حرم پاک کو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے منارے موجود ہیں خانہ کعبہ موجود ہے یہ اس گھڑی کی دوسری منفرد بات ہے کہ اس پہ کیونکہ دنیا میں ایک ہی پیس ہے ڈائمنڈ سے بنا ہے اس کی دوسری منفرد بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائمنڈ سے خانہ کعبہ کا ڈیزائن بنا رہا ہے فواج چوری صاحب نے کہا کہ یہ گھڑی عمران نیازی صاحب نے خریدی تھی جرم مانا تسلیم کیا کہ یہ گھڑی ہم نے خریدی کتنے کی خریدی دو کروڑ کی گراف والے کہہ رہے ہیں اور پوری فائل کہہ رہی ہے کہ یہ گھڑی ایک عرب سے اوپر کی ہے جسے معنی میں آپ نے خریدی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے دو کروڑ کی خریدی اس کے بقاعدہ ایک ایک دائمنڈ کی سرٹیفیکیشن ہوئی ہے ایک ایک دائمنڈ کی سرٹیفیکیشن ہوئی ہے اس کے وزن کے مطابق دائمنڈ نیاب چیز ہے دنیا میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ کیرٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک دائمنڈ کتنے کیرٹ کا ہے اس کے بقاعدہ دائمنڈ کی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ڈیٹیل سٹڈی ہے کہ اس دائمنڈ کی شیپ کیا ہے اس دائمنڈ کی سپیسیفیکیشن کیا ہے یہ جو دائمنڈ اس میں لگے ہیں یہ دنیا کی کس حصے سے ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں باقاعدہ ٹیکنیکل سٹڈی یعنی ایک ایک ایکسامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جو شیپ اور کٹنگ سٹائل ہے وہ لکھا ہے راؤنڈ بریلینٹ یہ ایک اس کی قسم ہے تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے کیابنٹ ڈیویجن کو دی اتنے محصوم ہیں آپ آپ کو ایک گھڑی کا سیٹ ملا خانہ کعبہ سے دائمنڈ بنی بھی گھڑی تھی آپ نے کہا جی میں نے نہیں لی وہ چیفہ پروٹیکول نے لی انہوں نے ویلیو لگا دی سرکاری میک میں نے تو ہمیں تو نہیں پتا ہم نے خریدی اور بیچی ضرور ہے آپ نے دو جرائم تسلیم کیے کہ یہ گھڑی ہم نے خریدی ہے اور خرید کے بیچی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھڑی جس کی قیمت ایک ارب سے اوپر ہے وہ ہم نے اس کی قیمت دس کروڑ لگوائی اور اس میں سے دو کروڑ سرکاری خزانے میں جمع کر آیا یہ سارا پروسیس ہی غلط ہے یہ تو آپ کو گھڑی پہلے لا کے ڈیکلیئر کرنی تھی توشہ خانہ میں جمع کرانی تھی اس کے بعد اس کی پروپر اویلیویشن کرنی تھی کسی ورلڈ ریناؤنڈ فرم سے اور وہ اویلیویشن کے بعد آپ نے اس کے پیسے جمع کر آکے ویسے میں حیران ہوں وہ سنا تھا صاف چلی شفاف چلی صاف چلی شفاف چلی ہم سب نے سنا تھا تو کیا ایسی مجبوری تھی جس کے تحت سعودی ولی اہد کا پاکستان کو دیا ہوا توفہ آپ نے بیچ دیا آپ کو ایسی کیا مجبوری تھی مجھے سمجھ نہیں آتی پرائیم ریسر ہوتے ہیں نا ان کو توفیں ملتے ہیں شباز شریف صاحب نے کیابنٹ پوری لگائی ہوئی ہے پرائیم ریسر ہاؤس میں آپ گزریں دنیا کے جو دوست ممالک ہے جو توفیں ملیں سارے کیابنٹ میں لگئے ہیں کیونکہ یہ آپ کی ذات کو نہیں ملے یہ شباز شریف کو نہیں ملے یہ امران خان کو نہیں ملے یہ ایک دوست ملک کی حکومت نے وقت کے وزیر آزم کو دیئے ہیں یہ پاکستانی عوام کو دیئے ہیں پاکستان کو یہ توفہ دیا ہے اب یہ میں نے آپ کو اس کے ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن اور اس کی قیمت بتا دی کہ اس کی ڈائمنٹ کتنے کیرٹ کے تھے اور اس کی کل قیمت کتنی بنتی ہے یہ میں نے کاغذوں کے ساتھ دکھائی ہے میں نے فواد کی طرح بیٹھ کے ہوائی بات نہیں کی دس کروڑ کی گھڑی تھی جی دو کروڑ کی ہم نے جو ہے امران خان کو ضرورت کیا پیش آئی یعنی باقی سب چور ہیں نا جی تیس تیس سال کے چور ہیں وہی گھیسہ پٹا ریکارڈ اس لیے آپ کے جلسوں میں لوگ نہیں آرہے روز وہی باتیں کرتے ہیں تیس سال سے یہ خاندان رول کر رہے ہیں گنتی بھی پوری نہیں آتی تو بھائی ان خاندانوں پہ جو آپ نے انزامات لگائے تھے دالتوں میں ثابت نہیں ہوئے ہیں آپ نے چوری کی ہے اور یہ چوری ہے اور اوپر سے سینہ زوری ہے آپ بتائیں نا کہ یہ سرٹفیکیش اس کو رد کریں کہ یہ ایویلیویشن غلط ہے یہ جو ڈائیمنٹ کی سٹڈی ہوئی ہے اس کو رد کریں کہ یہ ڈائیمنٹ کی جو ہم نے سٹڈی کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط سٹڈی کرائی گئی ہے یہ ڈائیمنٹ نہیں ہے اور اس کی اتنی قیمت نہیں بنتی یاری اندازہ کریں کہ سعودی ولی اہد خانہ کعبہ کے ڈیزائن والی ایک منفرد made to order گھڑی آپ کو گفٹ کرتا ہے اور آپ بیچ دیتے ہیں اور بیچ کے سرکاری خزانے میں اس کا دس فیصد بھی جمع نہیں کراتے بیس فیصد اور پچاس فیصد کی ڈیبیٹ میں میں گھسنا ہی نہیں چاہتا فراغ ہوگی دبائی جاتی ہے پرائیوٹ جیٹ پہ جاتی ہے وہ دو میلین یو ایس ڈالر جو کہ پینتیس کروڑ پیہ بنتا ہے پینتیس کروڑ میں اس گھڑی کو بیچتی ہیں اس گھڑی کو اچھا اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑی ہم نے خرید دی اور پھر بیچی یہ گھڑی دبائی کس طرح پہنچی ہے میں کہتا ہوں جی عمر فاروق ظہور دنیا کا بطرین جھکس ہوگا مان لیں ایک منٹ کے لیے بڑا گندہ آدمی ہے جی وہ کرمنل ہے آپ کو سعودی ولی اہد نے جو گھڑی دی ہے وہ ٹی وی پہ دکھا رہا پکڑ کے وہ جتنا بھی گندہ ہو آپ سے گندہ نہیں ہو سکتا آپ سے مرانی ہو سکتا اس کے پاس وہ گھڑی کیسے پہنچی ہے اور اگر اس کے پاس گھڑی وہ موجود ہے تو کس ذریعے سے گئی ہے کیا کوئی بنی کالا سے ایسی مخلوق اس کو اڑا کے لے گئی جو جہاز کی ضرورت نہیں ہوتی جس مخلوق کو کیا آپ کے بنی کالا کے موکلین لے گئے وہ گھڑی اٹھا کے دبائی اور انہوں نے فاروق کو ڈیلیور کر دی فراغ ہوگی دبائی میں کیوں ہے اگر آپ کا دامن صاف ہے میرا مطالبہ ہے فراغ ہوگی کو اگلی فلائٹ پہ پاکستان لائیں اور اسے کے تحقیقات جوائن کریں اور اس طرح کی افیڈیوٹ دے دے کے یہ گھڑی نہ میں نے کبھی دیکھی ہے نہ میں نے کبھی بیچی ہے دیکھیں پاکستان سے باہر آپ نے یہ توفہ بیچا ہے پینتیس کروڑ کا دو کروڑ آپ نے سرکاری خزانے میں جمع کر آیا تو باقی تیتیس کروڑ روپیا کہاں ہے پاکستانی عوام کا اور یہ اس طرح کا میٹر نہیں جی وہ گھڑی تھی تو ہم نے بیچ دی یہ عربوں کی گیم ہے میرے پر دوسری جو ریپورٹ موجود ہے یہ تو گھڑی والا معاملہ اس کی سیل کا تیتیس کروڑ روپیا کہاں گیا کس کے پاس گیا کب گیا یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ تیتیس کروڑ روپیا کس نے کھایا ہے اول تو دوست ملک سے ملیوی چیز کو بیچنا ہی بہت بڑا ایک گناہ ہے کہ آپ ایک سرکاری چیز بیچ دیں پھر اس کو بلیک مارکٹ میں آپ بیچنے کی کوشش کریں یہ بھی اٹیمٹس ہوئے ہیں اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تیتیس کروڑ روپیا کہاں ہے اور آپ نے کہاں ڈکلیئر کیا اور آپ نے اس گھڑی کی ویلیو کہاں لگائی اور کیا لگائی کہ آپ بتا سکتے ہیں اور آپ کی آپ میں یہ حمد کیسے پیدا ہوئی کہ خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی آپ بیچنے اور آپ کو پتہ ہے نا یہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ بات شروعی تھی کہ یہ جب گھڑی بیچی گئی تو سعودی ولی اہد وہاں پہ رابطہ بھی کیا گیا سعودیہ میں حکام سے کہ جی ایک ولی اہد وہاں پہ رابطہ بھی کیا گیا سعودیہ میں حکام سے کہ جی یہ گھڑی آئی ہے یہ چوری تو نہیں ہو گئی تو پتہ یہ لگا نہیں یہ عمران خان صاحب کو گفٹ میں دی جائی تھی ایک تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس کی 33 کروڑ پہ آپ نے کہاں کیا ہے اور یہ اپن ان شٹ کیس ہے اس میں آپ کی صرف ڈسکولیفیکیشن نہیں ہے گورنمنٹ جو کیس ریجسر کرنے جا رہی ہے یہ کرمنل کیس ہوگا اس کو سیشن کورٹ میں جو الیکشن کمیشن نے معاملہ ریفر کیا ہے اس میں بھی اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ FIA کی ایک انکوائری بھی شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی پروپر انکوائری ہوگی چھوڑ دیں کہ ہم جیو کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں لندن میں ہم عمر فاروق کے خلاف دبائی میں مقدمہ کر رہے ہیں مقدمہ کس چیز کا کریں گے میں آپ کو ڈیر کرتا ہوں I dare you میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مقدمہ کریں آپ دنیا کے جس کونے میں بھی مقدمہ کریں گے جرم آپ کا نکلے گا سزا آپ کو ہوگی نہ اہل آپ ہوں گے آپ کریں یہ اعلان کر دینا کہ دبائی میں مقدمہ کریں لندن میں مقدمہ کریں آپ دنیا کی آپ international court of justice میں مقدمہ کریں آپ international criminal court میں مقدمہ کریں یہ 35 کروپیہ جو چوری کا ہے یہ واپس آئے گا یہ پاکستان کا پیسہ ہے اور اس کو ڈاؤن پلے مت کریں اور یہ دیکھیں کہ میرے پاس یہاں پہ ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان صاحب نے متعدد وزٹ ہوئے ہیں بیرون ملک پانچ وزٹ ایسے ہیں جس میں گفٹ ملے وہ ڈیکلیئر نہیں کیے گئے جس میں سے تین سعودی عرب کے ہیں دو متحدہ عرب امراض کے ہیں یہ عربوں روپے کے توفے اس گھڑی کے علاوہ ہیں وہ کہاں پہ ہیں میں جانا چاہتا ہوں اور آپ نے ایک چیز اور یہ بھی ابھی ثابت ہونا ہے کہ گھڑی انہوں نے توشہ خانہ میں پہلے جمع کرائی آپ نے ایک چیز اور یہ بھی ابھی ثابت ہونا ہے کہ گھڑی انہوں نے توشہ خانہ میں پہلے جمع کرائی یا پہلے بیچی یہ بھی ابھی clear نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ گھڑی پہلے بیچی ہے پیسے بعد میں جمع کرائیں کوئی declaration نہیں ہے اس 35 کروڑ کی FBR میں کوئی declaration نہیں 35 کروڑ کی cabinet division میں کوئی declaration نہیں ہے non declaration کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوری ہے اور اوپر سے سینہ زوری ہے اب دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Neymar